بسم اللہ الرحمن الرحیم بیارل جی سینس کی وہ برانچ وہ شاہ جس میں ہم جاندار اشیاء کا سیسن کر رہ سکتے ہیں بیارل جی کا لفظ یونانی زبان کے دو حروف دو الفاظ لوگوس اور بائیوس سمیر کے بنا ہوئے ہیں بائیوس کا مطلب زندگی اور لوگوس کا مطلب سوچنا، وجہ تلاش کرنا یعنی زندگی جاندار چیزوں کے متعلق سوچنا یا ان کے متعلق تفق اور فکر کرنا یعنی بائیولوجی جاندار اشیاء کا سینس ہی متعلق ہے ہم بائیولوجی کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی جاندار ہے ان کا گراہ سینس مطالعہ کریں گے جس کو ہم بائیولوجی دے بائیولوجی کی انڈیویس ہیں باتنی، زولوجی اور مایکرو بائیولوجی باتنی کا مطلب پودوں کا سینسی مطالعہ یعنی جانداروں میں پودے ان کا سینسی مطالعہ زولجی سے مراد جانوروں کا سینسی مطالعہ اور مایکرو بیالوجی ان جانداروں کا مطالعہ جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں جن کے لئے میکروسکوپ استعمال کیا جاتا ہے جس میں بیکٹیریا اور چھوٹے پروٹسٹس کے سام کے چھوٹے جاندار شامل ہیں ان میں کچھ منجائی بھی شامل ہیں ان کا مطالعہ کو مایکرو بیالوجی اس کے بعد بیالوجی ایک بہت بڑا علام ہے دنیا میں لاکھوں قداب میں جاندار ہیں تو جانداروں کے مختلف پیروہوں ان کا مطالعہ کو آسان بنانے کے لئے بیالوجی کی مختلف شاخر بنانے گئے ہیں سب سے پہلے مارفولوجی جانداروں کے بیریوری صاحب یعنی ہمارے بیریوری صاحب ہمارے جو آنکھ کان ناؤں جو بیریوری طرف نظر آ رہے ہیں بیریوری صاحب اور بناوٹ کا مطالعہ ہم کہتے ہیں مرخولوج اس کے بعد اناٹمی اس کا ہرٹ ہے اندرونی صاحبوں کا مطالعہ یعنی ہمارے جسم کے لئے اندر والے حضاء ہیں جگر، فیپڑے، گردے، دماغ، دل وغیرہ ان کی جو دری صاحبتیاں کے مطالعہ ہم اناٹمی کہتے ہیں سل بیالوجی جیازہ کہ تمام جاندار سل سے ملکے بنے ہوگئے ہیں اور سل جو ہیں وہ بھی مختلف آرگنیلی سے ملکے بنے ہیں جیسر کے در نیوٹلیس ہے ویکیول ہیں اینڈوپلاس میں ریٹی کالم ہیں گل جیپریٹس ہے، مائٹو کونڈریہ ہے ریبوزوم ہیں، سنٹریوز وغیرہ ہیں تو سل اور اس کے اندر جو آرگنیلیس پائے جاتے ہیں ان کی ساختوں کا مطالعہ جنہیں وہ جس کس مٹیویر سے بنے ہوئے ہیں اور افعال کا مطالعہ کیا ان کا کام کیا ہے جیسے نیوٹلیس کا کام پلیسر کو کنٹرول کرنا ہے سنٹریوز کا کام تقسیم میں مدد دینا ہے یا ویکیول کا کام فاتح پانی زخیرہ کرنا ہے اور اسی طرح ریبوزوم کا کام پروٹین تیار کرنا ہے وغیر وغیر اس کے بعد فضیالوجی، یعنی جانداروں کے افعال کا ہوتا ہے جانداروں کے اندر جتنے بھی فیل ہو رہے ہیں یہ جاندار لیول پر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جاندار کس طرح اپنے افعال کو سرا جاندار ہے کس طرح حرقت کرتا ہے یا دوسرے افعال سرا انجام دیتا ہے اور سیل لیول پر بھی ہو سکتا ہے کہ جانداروں کے اندر سیل کے اندر جو کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں یا سیل آپس میں ڈیٹریکشن کر رہے ہیں اس کے متعلق علم بھی ہو سکتا ہے یعنی جانداروں کے اندر جتنے بھی افعال یا کیمیکل ریاکشنز وغیرہ سرا انجام کر رہے ہیں ان کا مطالعہ جنیٹیگ جنس کا مطالعہ جنس کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے سیل کے اندر نیپلیس کے اندر کروموسونس کے اندر دی این اے ہوتا ہے وہ ہمارے پورے سیل کو کنٹرل کرتا ہے اور دی این اے کے حصے جو ہوتے ہیں ان کو ہم جینز کہتے ہیں اور یہ دی این اے کے حصے ہی پورے سیل کو کنٹرل کرتے ہیں اور پھر اگلی نسل میں جب ہماری خطوصیات ہمارا نیا بچہ بنتا ہے اس نسل میں تو اس کے اندر بھی یہی جینز ہوتے ہیں جو کہ کنٹرل کرتے ہیں اس کی خطوصیات یا اس کی بناوٹ کو کیسے بنانا ہے جنس ہی کنٹرول کرتے ہیں اور جنس کا مطالعہ اور ویراست منتقل دار بحث برات وہ خصوصیات جو بچوں سے والدہ ان میں منتقل ہوتی ہیں جیسے ہماری رنگ منتقل ہوتا ہے ہمارے کان کی لوگ منتقل ہوتی ہے کسی کی آپ پر اراد ہوتی ہے کسی بڑیوی ہوتی ہے آنکھوں کا رنگ منتقل ہوتا ہے ذہانت تک منتقل ہوتی ہے تو ہماری وہ خصوصیات ساری کیسے منتقل ہوتی ہیں ان کو جینز ہی آگے لے کر جاتے ہیں تو جینیٹکس میں جینز کا مطالعہ اور ویراست منتقل کردار اس کا مطالعہ شامل ہے ایمبریولوجی ایمبریو سے مکمل جاندار بننے تک جو مختلف مرائلہ ڈیویلمنٹ کا مطالعہ ایمبریو کیا ہوتا ہے ایمبریو جب مار کے اندر زائیگوٹ بنتا ہے نرو مالدہ سر کے ملاب سے تو جب زائیگوٹ تقسیم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ایمبریو کرتے ہیں اب اس تقسیم سے لے کر آگے مکمل جاندار جب تک بنے گا اس کے طرح جتنے بھی مرائل آئیں گے یعنی پہلے وہ اس میں مختلف سیلز کی تقسیم ہو گئی سیلز کی تضاد بڑے گی پھر سیلز اپنی ڈیفرنشیشن کر رہے گے کچھ دل بنائیں گے کچھ دماغ بنائیں گے تو یہ جتنے بھی مرائل ہیں ان کا مطالعہ یہ جیسے چھوٹے جاندار ہوتے تنیوں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈے سے چھوٹا سا لابا نکلتا ہے جو نیچے چال رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد فیوپا بنتا ہے خال میں وہ بند ہو جاتا ہے اور پھر اس کے پر سے تکلی نہ مظاہر ہوتی ہے تو وہ جتنے بھی ڈیویلیمنٹ کے مرائل ہیں ان کے مطالعہ کامی مریولوجی کہتے ہیں یہ ٹیکس آنوی اس میں ہم جانداروں کی گروپ بناتے ہیں اور جانداروں کو سینسی نام رکھتے ہیں جانداروں کو کوئی سینسی نام رکھ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جانداروں کا گروپ بناتے ہیں گروپ بنانے اس لئے ضروری ہے جانداروں کے تاکہ ہمیں ان کا مطالعہ کرنا آسان ہو جائے جیسے آپ مثال سے سمجھ لیں کہ اگر اس کلاس میں پچاس بڑھ کے پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ اگر آپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ بچوں کی کیا پیٹیشن ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ صرف پیشلی جو لائے میں بیٹھے ہیں تین چار لائنے یہ بچے جنہا لائک ہیں تھوڑے اور درمیانہ والے تھوڑا ایبریج ہیں اور آکے والے ہیں بریلینٹ لائک بچے ہیں تو آپ نے تین کیٹیگریز میں پوری کلاس کی پیٹیشن سمجھا دی بچائے ایک ایک بچے کیا بتائیں کہ فلان لائے کے فلان لائے کے فلان لائے کے تو اس سے ان کے مطلق اگلے کو ملومات پہنچانا میں مشکل ہے اور ہمارے لئے بیان کرنا میں مشکل ہے تو اس لئے جانداروں کا ہم گروپ بناتے ہیں تاکہ ان کا مطالعہ آسان ہو سکے کہ ایک ایسے جانداروں کو ہمیں گروپ میں ڈان دیتے ہیں کین کیجئے یہ خصوصیات ہیں کیجئے یہ خصوصیات ہیں جیسے آپ کو میپلز ایسے جاندار جو بچے لیتے ہیں بچوں کو دودھ پلاتے بتائے جاتے ہیں اور پرنج اڑنے والے جاندار اور پانی اور کشکی دونوں پر رہنے والے جاندار ایمفیبینز وغیرہ تو اس پر رینے والے جاندار اس طرح تو یہ مطلق گروپ بنا دیتے ہیں تاکہ بہت سارے جانداروں کا مطالعہ کرنا اکٹھا سامج ہے پرین اینٹالوجی فوسلز کا مطالعہ فوسلز کیا ہوتے ہیں جو جاندار آج سے لاگو کروڑوں سال پہلے مر چکے ہیں ان کی باقیات جو میں زمین کے اندر ملتی ہیں ان باقیات کھانوں مطالعہ کرتے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ ڈینوسارز کے بارے بتایا جاتا ہے کہ وہ آج سے کئی ہزار سال پہلے موجود تھے تو آج ان کی فوسلز ملتے ہیں تو ان کی فوسلز کی مطالعہ ہوں پیریونٹالوجی کہتے ہیں یعنی آج سے پہلے جو جاندار نافید ہو چکے ہیں جو جاندار آج باقی نہیں ہیں ان کی فوسلز جانکی ایڈی ہیں جو باقیات ان کا مطالعہ شامل ہے اس کے بعد انوائرمنٹل بیئولوجی جاندار محول کے درمیان جو تحضر کرتے ہیں کہ جاندار محول کے ساتھ کس طرح انٹریکشن کرتا ہے کیا چیز محول کو دیتا ہے کیا چیز محول سے دیتا ہے اس کا مطالعہ یعنی انوائرمنٹ کا مول انسان کے ساتھ کیاتھ رو گئے یا کسی جاندار کے ساتھ کیاتھ رو گئے سوشیو بیالوجی جو جاندار معاشر بنا کر رہتے ہیں جیسا ہم دیکھو کچھ امٹی ہیں جو زمین کے اوپر اکٹھی لیتی ہیں اکٹھی جو ہیں وہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ خوراک کے بنانے مدد دیتی ہیں اور وہ جو اپنا ان کا بل ہوتا ہے گھار ہوتا ہے اس کے بنانے مدد دیتی ہیں تو ان کے جو روئییں آپس میں کیس طرح مل کر رہتی ہیں انفریکشن آپس میں کرتی ہیں ان کیس طرح خوراک میں گذرے کے مدد کرتی ہیں اس کے مطالعہ ہم سوشیو بیالوجی کرتے ہیں اس بعد پیراسائٹ آلوجی پیراسائٹ سے لفظ نکلا ہے پیراسائٹ وہ جاندار جو ہمارے جو کسی جاندار کی ساتھ رہتے ہیں اور اس سے خوراک بھی حاصل کرتے ہیں جگہ بھی حاصل کرتے ہیں بدلے میں انہیں نقصان بچاتے ہیں جیسے انسان کے ساتھ میں جوہیں اگر ہوں تو جوہیں مہمو انسان سے اس کا خور بھی چوس رہی ہیں اور اس سے ریش بھی لے رہی ہیں بدلے میں اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں یا جیسے آپ نے جانداروں کو دیکھو جو مختلف قسم کے چیچڑ پڑ جاتے ہیں تو وہ چیچڑ جو ہوتے ہیں وہ اس جاندار سے براک بھی لیتے ہیں اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں تو پیراسائٹ وہ چھوٹے چھوٹے جاندار جو نقصان پہنچاتے ہیں دوسرے جاندار کو اور سے براک اور ریش لیتے ہیں تو اس میں پیراسائٹ کا مطالعہ چھوٹے جانداروں کا مطالعہ جو ہوتا ہے اس کو پیراسائٹ ٹھولوجی کرتے ہیں بائیو ٹکنالوجی انسان کے پہنچے کے لیے چھوٹے جانداروں کا مطالعہ چھوٹے جانداروں کے استعمال جہاں کل انسلین بنائی جاتی ہیں بیکٹیریا کا استعمال کرتے ہیں بائیو ٹکنالوجی کے ذریعے تو اس سے انسلین بنائی جاتی ہیں ہوتی ان کا منزولین بڑھا کر دیتے ہیں اور اسے ان کا زندہ رنہ ممکن موجود ہے اس کے بعد امیونالوجی ہے جب بھی کوئی نقصان دیں جراسی میں ہمارا جسم میں داخل ہوتا ہے تو ہمارا جسم کے جو خون کے اندر جو وائٹ بلڈ سیرز ہیں وہ اس کے خلاف جو ہیں وہ دفاع کا کام کرتے ہیں جسم کو اسے بچاتے ہیں تو امیونالوجی میں ہم امیون سسٹم کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارا جسم کے اندر جو دفاعی نظام ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں انٹمالوجی یہ اشرات کے مطالعہ علم ہے کہ جو جاندار اشرات ہیں انہیں جن کا یہ سمتینی سے تقسیم ہوتا ہے سردرب اور پیٹ اور چھوٹے چھوٹے جاندار پائی جاتے جو ہندے وغیرہ دیتے ہیں وہ اشرات سارے جاندار ہیں ان کے مطالعہ علم ہے اور فارمکالوجی فارمیسی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہر جو دیکھا ہوتا ہے ادویات کے مطالعہ علم ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ادویات اور جانداروں پر ان ادویات کے کیا حاصلات ہیں اچھے جو برے دونوں میں پہترات اس طرح فارمکالوجی میں ادویات اور انسان جانداروں کے امپر کیا کیا حاصلات ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ساری بیولوجی کی شاک ہیں جہاں جاندار پڑھئی ہیں یہ ساری بیولوجی اپنے بڑی زم ہے کہ اس قوم ہم نے چھوٹے چھوٹے شاکے بنا رہی ہیں تاکہ ہمیں بیولوجی کے مختلف پہلوں کے لحاظ مطالعہ کرنا آسان ہے جائے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بیولوجی کی شاکوں کے بعد بیولوجی کا آپس میں مختلف علوم کے ساتھ فزیکس کے ساتھ ریاضی کے ساتھ جیوگرافی کے ساتھ کیمسٹی کے ساتھ بیولوجی کیا تعلق ہے اس تک تعلق کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں شکریہ اسلام موسیقی